عزیزانِ گرامی قدر آج کی یہ باقیزہ گڑیوں میں میں نے اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے اسی رات کو ہی موضوع سکھن بنانے کا ارادہ کیا ہے دیگر فتنوں کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے سے سردنین عرف سے فتنہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے کہ پندرہ شعبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج پاکستان سے بھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جس کالر میں ہم پڑھاتے ہیں وہاں پہ پروفیسر صاحب نے بھی اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ محض ایک ہندوستان کے لوگوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کی پندرہ تاریخ کے حوالے سے اہل اسلام کا درست نظریہ آپ کی خدمتی آلیہ میں پیش کرنے کا شرق ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے پندرہ شعبان المعظم کی فضیلت برداری کے عبارت النص ثابت ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہیں شعبان المعظم کی پندرہ کی فضیلت کی احادیث کی روایت فرمائی ہے ان کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق درجن بر سے زیادہ ہے جن میں پہلا نمبر فروانہ چراغ مصطفی جارِ غارِ مصطفی جارِ مزارِ مصطفی مزاج شناسہِ نبوت منبعِ جود و سخا مرکزِ محر و وفا پیکرِ صدق و صفا محورِ تسلیم و رازا وارفتگانِ رسالت کے مقتدہ مظہرِ انوارِ رسالت حسنِ نبوت کی تجلیِ اول اصدق السادقین سید المتقین و امام السدقین حضرتِ ابو بکر سدقین جن میں سے دوسرا نمبر مولاِ کائنات حسنِ حسینِ کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدارِ حلطا مرادِ کلکفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غزنفر بابِ مدینة العلم امت کے استاد امت کے نبی کے داماد حضرتِ علی البرتزا شوہِ خدا اور تیسرا نمبر ام المومنی حضرتِ عائشہ صدیقہ صدیقہ بنتِ صدیق محبوبہِ محبوبِ رب العالمی سچے بات کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کو عرشِ آلہ سے براہِ راست رب کا سلام آتا ہے جن میں سے چوتھا نمبر صحابیِ رسول فقیحُ الْأُمَّة حضرتِ ابو موسیٰ اشری کا ہے جن میں حضرتِ عبی بن کاب بھی ہیں جن میں حضرتِ انس بن مالک بھی ہیں جن میں حضرتِ ابو سعید خدری بھی ہیں جن میں حضرتِ عوف بھی ہیں جن میں حضرتِ کاب بھی ہیں جن میں حضرتِ کسیر بن مرہ بھی ہیں جن میں حضرتِ عبداللہ بن عمر بھی ہیں جن میں حضرتِ عثمان بن عبل آس بھی ہیں جن میں حضرتِ ابو حریرہ بھی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجل بر سے زائد صحابہ اکرام نے شابان معظم کی پندرہ تعلیح کی فضیلت کی احادیث کو امت مسلمہ کے لیے باہم پہنچایا ہے